اس پورے معاملے پہ جو بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا چھاتر واقعی میں جو اندولن کر رہے تھے اس میں کہیں پہ بھی آکروش نہیں تھا کہیں پہ بھی وائلنس نہیں تھا آگے بڑھتے ہیں دل دیرانے والی خبر جالندر سے آئی ہے جہاں بس ڈپو کے کمرے میں قائد ملا لہو لہان شخص بندگ بنے شخص کے بھائی نے روڈ بیس کے جی ایم پر اگوا کرنے اور بری طرح پیٹنے کا گمبیر آروپ لگایا پولیس کاروائی سے پہلے شکایت کی جانچ کر رہی تھی آج تک نے ان آروپوں کو لے کر جی ایم حرجندر سنگھ منحاس سے بات کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے اندھیر کمرے میں جب پولیس کی ٹیم پہنچی تو زمین پر پڑے شخص کی زبان پر بس یہی پکار تھی پانی پانی اس شخص کی حالت دیکھ کسی کی بھروح کام جائے اپنے بلبوتے چلنا تو دور اٹھ کر بیٹھنا بھی مشکل تھا تب بھی در جنزیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا جی ایم ہیں کہ منحاس ایک نو کیشیر ہیں کہ روڈ ریزدی اور باقی چار پنج نام اور ہیں کہ اپرے ہائی پورد سارے کے ساتھ میں نام لکھے لائے ہیں پرہن کے بھائی کا کہنا ہے لاپتہ بھائی کو ڈھوننے کی ہر پوشش کی گئی جب ناکام ہو گئی تب انہوں نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا ہائی کوٹ نے وارنٹ دیا اور افسر پھر موقع پر پہنچے اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں بھائی ریحان کے شک کے آدھار پر پنجاب روڈویز کے ڈپوں کے کمروں کی تلاشی شروع ہوئی ایک کمرے میں تالہ لگا تھا بھائی لگتار گوہار لگا رہا تھا کہ پرہان کی جان خطرے میں ہے ریحان کو پورا یقین تھا کہ ان کا بھائی اس ڈپوں میں ہی رکھا گیا ہے اور وہ سرکشت نہیں ہے شک صحیح نکلا اندھیری کوٹری میں لہو لہان پڑھا تھا پرہان بھوک پیاس سے بے حال زخم سے تڑپتا ہوا پولیس کے مطابق جل اندر بس سٹینڈ کی چار دکھانوں کو لے کر فرہان اور روڈویز کے جنرل مینجر حرجندر سنگھ منحاس کے بیچ مد بھید تھے فرہان نے کچھ دن پہلے اس ماملے میں گربڑی کاروپ لگاتے ہوئے پریس کانفرنس بھی کی تھی پولیس نے شکایت درج کر لی ہے لیکن ابھی اس ماملے میں کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے فرہان کے بھائی نے جیم منحاس سہید پانچ لوگوں پر آروپ لگایا ہے پنجاب روڈویز کے جیم کے خلاف آروپ صحیح ہے یا غلط یہ تو جانچ کے بات سامنے آئے گا لیکن فرہان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک بہت خوفناک حقیقت ہے فرہان روڈویز کے ایک ڈیپو میں قید تھا اسی لیے بھی جنرل مینجر اپنی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے پرمجی ترنگپوری جالندھر آج تک سیدھے چلتے دلی کے مکھی منتری اربین کےز جیوال کی پریس کانفرنچ پہ آج سویرے سویرے جب میں اٹھا بہت سارے آپ کے اندر میں سے کئی پترکار اس طرح کی بھاشا استعمال کر رہے تھے خون کھول رہے لوگوں کا پورے دیش کے اندر ملتے ہیں